ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو محکمہ تو ہے کوئی گورنمنٹ نہیں یہ طرف کونسی ہے وہ خوشی بھی لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی کیسے کیسے درجات لے کے بیسی بھی ہوں گی اور انہوں نے دایا اور خوشی بنائی اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں تو ان کو روشنی روشنی میں سرائے اور خوشی ان کے اوپر چلی وہ کونسا مقام تھا بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس پھیل کے ریچل میں میدان میں وہ اپنی لاٹی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا پس دیکھی ہے بڑی خوشی ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ تو وہ اس کی حدنی میں حاضر گیا تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے ایک جرمن سکولر ہیں سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس نے کیا ہمارے دوست ہیں اگران تکتائی وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن جبان میں ہے رتن ہندی کون تھے کب چلے کیسے رہے دیکھیں یہ بہر کے لوگ بھی سمال کرتے ہیں ہمیں تو پتہ تک نہیں ہے تو وہ کتنی دیر وہاں رہے کیا کیا باتیں پریزیں کیا سیں کیا کیا نہیں ہیں کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا کیوں انہوں نے شور مچا کے کہا میرا نام بھی درج کرو ان کا تو جو عشق پورا ہو گیا یہ تو ضروری نہیں ہے نا کب رسول سے محبت سے ہمونچی آواز میں بول لے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے تو یہ رتن ہندی کر سکتا تھا کمال کا حدیث جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پھر چکا پھر میرے دل کی خیال آیا کہ بہت اوقات ایسی حقائتیں بن دی جایا کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدا میں رہا کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو جس رسے سے وہ گئے پہچان سکوں اور جب وہ آئے تھے بابارتن ہندی تشریف رہے پہچان سکے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بچھنڈے ہی انہوں نے قیام کیا ہوئے جب یہ اب میری ایک نہای چھوٹی میرا درجہ بھی چھوٹا ہے لیول بھی چھوٹا ہے سوچ بھی چھوٹی ہے میں نے کہا یادہ تو میری مسئل کر کہ مجھے یہ پتا آپ تو پاکستان بن کے میں بچھنڈے جا بھی نہیں سکتا اور پوچھوں بھی کس سے چودہ سو برس پہلے کا تو میرے ڈاڑ میں بلا کا در دعایا بہت زیادہ جیسے ہوا کرتے اور رات بار میں بیٹھا رہا تکریف کہا لگی صبح میری بیوی اس کے لے گی ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی خطا نہیں تھا کہ جہاں کون معروف ڈینٹسٹ گلورک میں مجھے ڈاکٹر مسود کے پاس لے گی ان سے ملے بڑے خوش اخلاق ڈینٹسٹ کے بڑے آلہ درجہ کے پورل سرجن ہماری جو ٹرکٹ لینٹیز رہنے اس کے ڈاکٹر کے موں پہ جو ٹوٹ لگتی ہے پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی ان سے ملا ملانا ہو جائے وہ گھر آتے رہے ملتے رہے ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی وہ کسی جوانے میں سکول کرے اور اب بھی اسی سال کی عمر میں سائیکل پر بحث کر ٹوشی نے پڑھا رہے جاتے اتنے بڑے سرجن کے باپ لیکن ٹوشی نے پڑھانے جاتے سے لیکن مفت کچھ بچے ایسے ان کو بتا دے گیا تو میں ٹوشی نے حساب نہیں آتا جو رہے کے بہت آلہ درجہ کی کسی ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی ہی گاڑی چلیں گے نہیں مجھ سے سائیکل کرتی یہ حساب دیاں میں ٹھیک جاتا ہوں ٹھیک رہوں گا آپ گھوڑ آنے چنانچہ باتوں پاتوں میں ایک دن میں بتایا کہ میں کافی سال بچھنڈا کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رہا میں نے کہا یا اللہ یہ حیثہ بند آپ میں میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ کہنے لگے ان کو بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا اور بڑے چراہوے کرتے ہیں ہندو عورتیں حضر بھی آتے ہیں مسلمان جاتے ہیں اور تمہارا یہ دوست جو ہے داتو مسعود میرے گھر تیرہ برس تک اولاد ہی تو میں پڑا لکھا آدمی تھا میں ایسی باتوں پر اتباد نہیں کرتا جو بے پڑے لکھے کرتے ہیں لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روزے پر بڑا رویا کچھ میں نے کہا نہیں نہ میں کچھ بولا اور شرک کا ڈر رہتا پڑی سانے بندوں کو نہ میں نے ادلا سے کچھ مجھے ایسی وہاں جا کے بڑا زبودر سے ہونا ہے کہانی مجھے پڑتی کہ یہ وہاں تشریف لے گئیں میرے دل بڑا تھرکتا تھا تو پھر میں گھر آگئی تو رات کو مجھے خواب آیا کہ اس باب بابا ہندوستانی انداز کا صفیت داری اس کی تو وہ آئے اور کہنے کے لئے اپنا کھا کھا پھار لے کہنا یہاں یعنی بھی جائے سے ہوگی میں کہنے یہ کہاں سے آ جائے تو کہنے کے میں نے اٹھایا تو وہ بھوزنی تھا یعنی کہ قدیس کی صبر کر رہا ہے تو میں کہاں بابا جی آپ کو آنے کے لئے میں رتن ہندی ہوں تو وہاں جاتے یہ سی بیوکوپوں کی طرح رویا کرتے ہیں صبر سے چلتے لمبا سفر کرتے ہیں ہاتھ میں لاتھی رکھتے ہیں اور عدب سے جاتے ہیں یہ کمال کی لاتے ہیں کہنا نے کہاں یہ مجھے انگزہ لاتھی جاتے ہیں اب کیوں کہاں آتا ہوں میں نے کہاں یہ اس کا مسالہ میرے پاس ہے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں تھی موجود وہ خوش قسمت ہم کچھ مصروف ہیں کچھ ہمارے دل اور طرف مشروف ہیں ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے آرزو جو ہے وہ ضرور دل میں رہنے چاہے کہ یادہ پتہ نہیں ہو سکے گا لیکن مریض منہ یہ ہے کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزووں والوں کا راستہ ہوں اور جب یہ ہو جائے دل میں وقتہ ارادہ اور تحیہ تو پھر راستہ ضرور مل جاتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس ہے ترے پاس کوئی وزیفہ ہے میرے پاس کوئی وزیفہ ہے تو یہ اچھا وزیفہ کرنا لیکن یہ راستہ نہیں ہے راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹے بھوتے گھروں سے نکل کر اس کیلے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوگی ہوں گی ناکل نمار ان کو کیا پتا تھا ان کو کوئی علم کوئی کتابیں نہیں پڑی ہی لیکن ان کے دل کے اندر ایک کام کی ایک آرزو سے جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی تھی گئی اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام چبہ کا دے گئی اور آخرت میں تو ضرورت ان کا بہت سربفلک اونچا مقام ہوگا تو اس کے لیے میں اپنے آپ سے فارغ وقت میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں اور زیادہ تحسیل کرتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے انہوں حاصل کرنے سے چنین ہوتا ہے یہ تو میری انفرمیشن میں اضافہ کرے جاتا ہے مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گے باقی محبت کا راستہ اور ہے معلومات کا راستہ اور ہے آپ ملازع کرتے ہوں کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پر چلیں کیونکہ انفرمیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی کو پارٹنا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش نہیں ہوں لیکن محبت کا راستہ بھی ہوا جو ہم کو بالکل نشان سے اٹھا کر اوپر لے جائے اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس کی یہ فسان چاہوں کہ اپنے عزد گزد کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا محبت نہ کی جائے ان کو کچھ دیا نہ جائے نبتی صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکراہت بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کبھی کبھی یہی جاری کا دیا کرو ہنس کے بول پر ہو لیکن ہنسنا ہمارے ہنس مفقود ہو جائے جیلسی ہو جائے لڑائی ہو جائے جھگڑے ہو جائے ہم محبت تو پیک طرف رہی مسکراہت بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے جناب یہ بہت نہیں حالانکہ مجھے آپ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے گھوری بڑھتے آپ اپنے ماتے کے شلطن ڈالتے تو آپ کے شہرے کے بہتر مسلس کام کرتے ہیں جب ہی سنوں میں آپ سے کہوں تو بہتر مسلس بھی ہیں یہ اس وقت تینشن میں آئے ہیں اور اگر میں مسکراہ ہوں تو صرف دو مسلس ایک رائے سنس رائے گاہتی ہے کتنا آسان کام لیکن ہو نہیں پاتا مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا کبھی میں یہ بیٹیاں کبھی پوچھتے ہیں کہ سنو تم کیسی ہو کیسے ہو جاتے ہی ہو کپڑے کی بات کریں یہ کہاں تھی انہیں کہا اچھنے میں ملتا ہے انہیں کہ دفعہ کرو اندر کے بندے کی بات بھی کر رہو وہ کہتے ہیں اندر کے بندے کی دادہ تھوڑے بچ سمجھیں تو یہ سمان ہی کٹھا جائے اور سمان کمبخت کام نہیں آتا کام برکل نہیں آتا اور اگر آپ سوچ نہیں رکھیں پیسہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ایک وقت تیرہ ہزار جائے اب میں عمر کیا اسے میں ہوں اسمہ جی نہیں آتا کہا تھا میرے جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پر کھرچتی دوب میں بیٹھ کر مولی کٹ کے کالا دمت لون لگا کر تو اس کو پھاؤں کہاں ہی کٹھا تو تھوڑی سی محبت تھوڑی سی تھوڑی سی مسکراہت جاری کر کے رہنے چاہیے اس چیک کے اوپر کوئی خرچہ نہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تکچیم کرنے کا شرکتہ فرمائے اللہ موسیقی موسیقی